20 لاکھ کی عبادی کے لیے صرف ایک ریلوے اسٹیشن فال ملتان ریلوے کا ہے کمال شہر کا سٹی ریلوے اسٹیشن گزشتہ دس سال سے بند 1906 میں بننے والا سٹیشن انتظام ایک قدم توجہ کے باعث نشائیوں کی امازگاہ میں تبدیل کینٹ ریلوے اسٹیشن ملتان مرکزی گیٹ پر غیر میاری ٹائلز لگائے جانے کا انکشاف ٹائلیں دو روز بعد ہی ٹوٹنا شروع مرکزی گیٹ انپڑ کرار دو روز کلا رہنے کے بعد بند کر دیا گیا ڈی ایس ریلوے امیر محمد دعوت نے معاملے کا نوٹس لے لیا ریلوے اسٹیشن میاوالی بہتری کی جانت گامزن 15 ستمبر کو کندیاں یا میاوالی سے ریل چلائے جانے کا امکان مسافر خانوں کی تزین و رائش کے کام مکمل درختوں کی کان چاند جاری شہریوں کا وزیر ریلوے سے بند ٹرینیں بحال کرنے کا مطالبہ ملتان سیف سٹی منصوبہ تاخیر کا شکال کنٹرول روم تحال زیر تعمیر شہر میں کیمرے بھی نہ لگائے جا سکے منصوبہ جولائی 2018 میں افعال کیا جانا تھا منصوبہ وروقت مکمل نہ ہونے سے ڈالفن پورٹس بھی جدید خطوط پر کام نہ کر سکی ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی شہر میں گندگی کے خاتمے کے لیے کابشیں جاری نئی لینڈ فل سائٹ کے لیے شجابات کے قریب 80 اکڑ جگہ منخب جہاں شہر کا ویسٹ جمت کیا جائے گا آئی ایسکول سے محروم ملتان کی یوسیز میں ایسکولز اپگریڈیشن کا فیصلہ پرائمری اور میڈل ایسکولز کو اپگریڈ کیا جائے گا سیورس سے پرائمری اور میڈل ایسکولز اور بجٹ کی تفصیلات طلب دوسری شفٹ کے اس آجزہ کو اضافی تنخواہوں کی ادائیگی جلد کرنے کی بھی ہدایت کمیشنر ملتان ویرن نظیم ارشاد کیانی کا تبادلہ کر دیا گیا کمیشنر ملتان کی خدمات کے اپی کے حکومت کے حوالے کر دی گئیں مراتلہ جاری رادنپور حلقہ پی پی 296 میں زمنی انتخابات کپتان کے کلاری کے حق میں تمام امیدوار دست بردار پی ٹی آئی کے عویس خان دریشک بلا مقابلہ منتخب چار امیدواروں نے کاغذاتیں نامزد کی جمع کروائے تھے کامیابی پر کارکنان کی جانب سے مبارک بات کا سلسلہ چاری میاں والی کے حلقہ پی پی 87 میں زمنی انتخابات کے لیے کاغذاتیں نامزد کی جمع کروانے کے بعد جانج پرتال کا مرحلہ شروع جانج پرتال چار ستمبر تک جاری رہے گی سولہ ستمبر کو امیدواروں کو نشانات الارڈ کیے جائیں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزار سے ڈی جی خان کے میئر شاہد امید چانڈیا کی ملاقات عثمان بوزار نے کہا اخیارات کو حقیقی معنو میں نجلی سطح پر منتقل کریں گے بلدیاتی اداروں کو باختیار بنائیں گے میئر ڈی جی خان نے عثمان بوزار کو پھولوں کا گلدستہ پیش کی اور منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی رحمیہ خان میں طاقت پر پٹواریو کے ٹرانسپر کا معاملہ ڈپٹی کمیشنر اور اسسٹن کمیشنر کے درمیان تبادلہ کرنے اور واپس لینے کا تنازہ روحی پر خبر نشل ہونے پر ڈی سی کے ایکشن اے ڈی سی ریویو نے ٹرانسپر موطلی کے احکمات واپس لے لیے مراسلات جاری حارون آباد میں خادہ طراؤں کا کامسن لڑکے شیرخان پر تشدد کا واقعہ ڈی پیو مارا تحد نے نوٹس لے لیا تانا سٹی حارون آباد میں مقدمہ درج ڈی پیو کے مقدمے کی تفتیش میرٹ پر کرنے اور انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت میک کو انتظامے کی غفلت یا ناہلی ملتان بن بوسن پر ہائی وولٹیج دارے اور بجلی کے پول سڑک پر آگئے جاننے اکسان کا خدشہ مطادد بارد رخانس دی مگر عملہ نہ آیا شنوائی نہ ہونے پر شہریوں کا لاحکام سنورٹس کا مطالفہ ملتان سلور کارخانے پر ایدل ازہان کی علائشیں تحال موجود صفائی کا انتظام نہ ہونے کے برابر ادھر مکہ مارکیٹ ملتان کی سڑک ٹوڑ پوٹ کا شکار ٹریفک تاتل کا شکار ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا بہاون لگر مرینہ ٹاؤن میں پانی کی پائپ لائنز بوسیدہ صاف پانی کے لیے فیلٹریشن پلائنز پر شہریوں کے لمبی قطاریں ادھر ملسی سیکڑو گھروں پر مجتمل لہین کلی گاؤں میں سہولیات کا فقدان علاقہ مکینو کالا حکام سے سہولیات کی فراہمی کا مطالفہ دیدی خان چڑیا گھر میں بنایا گیا مچھلی اور سام گھر کافی اٹسے سے بند تفریق کے لیے آنے والے بچے مایوس واپس لوٹنے لگے سہولیات نہ ہونے کے باعث مچھلی گھر بند ہوا بحالی کے لیے علاقہ مکدر خاص دی ہے چڑیا گھر انتظامیاں کما کے بڑی دیر کر دی پولیس نے انصاف دیتے دیتے بہاولپور پولیس نے فورسٹ گارڈ پر تشدد کا تین سال بعد مقدمہ درج کر ہی لیا فورسٹ گارڈ آسف کو تین سال پہلے باتر افراد نے لکڑی چوری سے روکنے پر تشدد کا نشانہ بنایا تھا روحی نے انصاف نہ ملنے کی خبر نشر کی تھی تشدد کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل دلائن سزامیاں ملتان کا محرم الحرام کے لیے سلسلے میں سرکٹ ہاؤنس میں اہم اجلاس ڈیپٹی کمیشنر کی بہتر انتظامات اور سخت سیکیورٹی کی ہدایت ادھر ڈی پیو مزفرگرد فیصل شہزاد کی سرفرستی میں اجلاس شیعہ علماء کاؤنسل متحدہ علماء مشاہ کاؤنسل سمیت منتظمین جلوس اور مجالس کے شرکر چشتیاں میں ڈی پیو امارہ اتھر کی محرم الحرام کے حوالے سے آمن میٹنگ، آمن آمہ اور مزدی ہماہنگی پر تبادل خیال ادھر ڈی پیو مزفرگرد فیصل شہزاد کی سرفراہی میں قائم میٹنگ محرم الحرام کی سیکیورٹی، روٹس کی چیکنگ اور پولس کی کارکردگی پر تبادل خیال محرم الحرام میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ملتان پولس کی موقع ایکسرسائز رجمیانی میں واقعی معامبارگاہ میں دہشتگردوں سے نمرنے کا مظاہرہ کیا گیا پولس ریسکیو سمیت دیگر اداروں نے محرم الحرام کی شرکت کی خانوال میں ڈیسٹک پولس آفیسر فیصل مختار کی آفیس میں کھولک چہری سائلین کے مسائل سنیں دیگر کی تفریشی افتران کو وقت پر تفریش کرنے میرٹ کو یقینی بنانے اور سائلین کے ساتھ بہتر رویہ بڑھتنے کی قدائیں اڈیشنل ڈیسٹکینٹ سیشن کوٹ ملتان میں قندیل بلوچ کا تلکیس کے سماعت گرفتار ملجمان وسیم حق نواز نامزل ملزن مفتی عبدالقاوی کوٹ میں پیش گواہان کے شہت مکمل سماعت دس ستمبر تک ملتبی کرتی گئی حکومت پنجاب کا دفتری اکاتے کار کا شیڈیول جاری جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر میں سرکاری دفاتر صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کام کریں گے جبکہ ہفتے میں چھے دن کھلنے والے دفاتر میں ڈیوٹی صبح نو سے شام چار بجے تک کھولی دو سال تک مسلسل پڑھائی امتحانات اور ہر مہینے آکسپورٹ کی اپلائٹ کے بعد بلاخر ماسٹرز کی تعلیم مکمل کر لی علی خان ترین نے سوچل میڈیا چویٹر پر پیغام جاری کر دیا پیغام ملکہ اب انشاءاللہ نئے پاکستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا مہاولپور میں ڈرائیونگ لائسنس برمانہ ہوا محال ہوا اگر استفارش تو بھی دیکھو کمال پائنے جمع نہ ہونے پر شہریوں کا لائسنس آفیس کے باہر احتجاج انتظامے کے خلاف ناروازی علاہ حکام سنوٹس لینے کا مطالفہ مولتان کے ڈی ایج کے اسپطالوں سے نکالے جانے والے ڈیلی ویجز ملازمین کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری مظاہرین کی بلیکارز اٹھا کر ناروازی ادھر ڈی ایج کے وحاری سے چوران میں ڈیلی ویجز ملازمین نکالنے پر مظاہرہ وزیراعظم سے نوٹس لینے اور ملازمت کی بہاری کا مطالفہ مولتان ایم ڈی ایچ آفر ایکسائز ملازمین کا ٹرافک پولیس کے ناروازی ایج کے خلاف احتجاج ایک سائز ملازمین دفاتر کا کام چھوڑ کر روڈ پر آگئے ملازم کو ایک گھنٹہ روکیا رکھنے پر ٹرافک پولیس کے خلاف احتجاج ناروازی آلہ حکام سے نوٹس کا مطالفہ مولتان میں سرجمیانی روڈ پر تیز رفتار پیڈر بس کی سائیکل اور بیل گاڑی کو ٹک کر دو افراد اور بیل زخمی علاقہ مکینوں کا دو پیڈر بسیں روک کر احتجاج کاروائی کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا کوٹ ادو میں پولیس اہلکار کے ساتھی کی پارنگ سے نوجوان کے قتل کا معاملہ ورسا کا لاش روڈ پر رکھ کر احتجاج پانچ گھنٹوں سے جاری ورسا کا ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ مولتان اور لائیہ روڈ ٹرافک کے لیے مکمل بند ورسا کا پولیس اہلکار مصطفیٰ اور دو ساتھیوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ رازنپور کے نواحی علاقے بھاگسر میں زہریلی گندم کھانے سے بارہ بکریاں حلاق آٹھ کی حالت غیر ہو گئی مرنے والی بکریاں کی مالیت اڑھائی لاکھ روپے بتائی جاتی ہے سعودی ائرلائنس کی پرواز کے ذریعے جدہ سے ملتان آنے والی مسافر خاتون دورانے پرواز وفات پا گئی ملتان پہنچنے پر اشتداروں نے جگایا تو خاتون وفات پا چکی تھی ورسا کا کہنا ہے خاتون کی روانگی کے وقت بھی طبیعت خراب تھی ائرپورٹ حکام نے ضروری کارمائی کے بعد لاش ورسا کے حوالے کر دی نیری خان میں ظلے بھر کے بنیادی مناکز سہت میں ڈاکٹرز کی خالی اسامیوں پر ڈی سی آفیس میں انٹرویو سینئر ڈاکٹر سرجن اور میڈیکل آفیسر کی تنتالش اسامیوں پر سوسزائد امیدواروں نے انٹرویو دیا ڈی سی نے کہا ڈاکٹرز کی بھرتی سے مناکز سہت کے مسائل حل ہوگی نیشتر اسپطال میں ڈریکٹر ایمیجنسی ڈاکٹر امجد چانڈیو کو ڈریکٹر سیکیورٹی کا اضافی چارج دے دیا گیا ڈاکٹر شاہ زمان ای ایم ایس پلاننگ اینڈ ڈولیمنٹ کا چارج سنبھالیں گے ایم ایس اسپطال نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا دیدی خان میں محکمہ لائیو سٹاک نے ایڈیشنل ڈریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر تصریف طاہر کو تین ماہ کے لیے ڈریکٹر لائیو سٹاک کا اضافی چارج دے دیا نوٹفیکیشن جاری ڈریکٹر لائیو سٹاک کے نشیط ڈاکٹر اشرف انجم کے رٹائر ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی مولتان میں انٹرمیڈیئر سیکنڈیر کے طلبہ ہو جائیں تیار مولتان بورڈ نے نتائج کے شیڈیول کا اعلان کر دیا انٹرمیڈیئر سیکنڈیر کے نتائج کا اعلان بارہ ستمبر کو کیا جائے گا سیڈی فارمٹ میں ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے فیس آٹھ ستمبر تک جمع کرانا لازمی قرار تونسہ شریف میں ایم پی اے خاجہ دوڑ سلمانی کا گورنمنٹ وائز ہائے سکول کا دورہ پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاد کیا سکول کے مقلب شعبوں کا جائزہ بھی لیا خاجہ دوڑ سلمانی نے کہا سکولوں کی خالی عسامیوں آپ پر کریں گے اور سائنس کے شعبوں کو اپگریڈ بھی کریں گے ڈیڈی خان کی زلہ کے چہری میں شجرکاری مہم کا آغاد مہم کا افتتہ ایم پی اے ڈاکٹر شہینا نجیب کوسا نے پودا لگا کر کیا شہینا نجیب کوسا نے کہا سرسبز و شدہ پاکستان اور سرسبز ڈیڈی خان بنا کر رہیں گے میہوالی کے زلہ کاؤنسل ہال میں نیشنل یوت اسمبلی کا اجلاس صدر پنجاب نیشنل یوت اسمبلی سوہیو خان نیازی کی سربرستی میں جاری صدر نیشنل یوت اسمبلی حنان خان عباسی بی شریک طلبہ اصار زاکران ڈاکٹرز اور دیگر شعبہ جات سے تعلق اکنے والے افراد کی بھرپور شرکت ڈیڈی خان میں محکمہ بہبود عبادی کی جانب سے فیلڈ ورکرز کی سلانہ پرفارمنس تقریب کا نکار کمیشنر ڈانا گلزار احمد کی بطورے بہمانے خصوصی شرکت بہترین کارکردگی پر فیلڈ ورکرز میں نامات تقسیم کیے گئے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید سپاہی محمد آتیس نے مادر وقت کی خاصر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا وہ ستنہ مارچ دوہزار سولہ کو گلگت آپریشن میں شہید ہوئے اور ہمیشہ کے لیے عامر ہو گئے شہید محمد آتیس کے والدین کو ان کے شہادت پر فخر ہے چھوٹا بھائی بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح پاس پوجھ کے لیے خدمات کا شوق رکھتا ہے دہیمیہ خان میں ریشک و اہلکاروں کے تحصیل چیلنج کے مقابلوں کے لیے ڈسٹک ایمرجنسی آفیسر کی نگرانی میں پریکٹس جاری مقابلے گیارہ اور بارہ ستمبر کو چاروں تحصیلوں میں ہوں گے بہترکار کردگی پر اہلکار نیشنل چیلنج کے مقابلوں میں حصہ لیں گے بہاول نگر میں ڈی جی رینجرز کی ہدایت پر سرہ دیلا کے پول کرا میں فری میڈیکل کیمپ ونگ کمانڈر ڈیزرٹ رینجرز لیٹنن کرنل گوہر اقبال کا میڈیکل کیمپ کا دورہ مریضوں کی عادت کی ادھر ڈی جی خان میں بھی پنجاب رینجرز کی جانب سے ڈیگر میں فری میڈیکل کیمپ کیمپ میں کرنل ایوب کیپٹن مصطفیٰ کی شرکر سری چیک اپ راشن کی تقسیم اور بچوں کو کتابوں کے تحفے دیئے گئے اور رحمیہ خان کے عباسیہ سپورٹس کمپلیکس میں ریجن بہاولپور کے لیے انڈر تھرٹین کے ٹرائل جاری ٹرائل سابق ٹیش کریکٹر اور چیف سیلیکٹر زہور الہی لے رہے ہیں چیف سیلیکٹر کا کہنا ہے ٹرائل میں تیس بچوں میں نے حصہ لیا دس کو سیلیکٹ گیا جائے گا سیلیکٹ ہونے والے ٹیم آل پاکستان انڈر تھرٹین ٹورنمنٹ کھیل سکے گی ہیر لینگز آپ جان چکے روحیہ سٹوڈوی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ کبیر والا میں پولیس تھانا سٹی کی کارروائی کارروائی قدران رکشے سے مرداد جانور کا گوش برامر مرداد جانور کا گوش فروخت کرنے کے لیے ملتان لے جایا جا رہا تھا پولیس تھانا سٹی کی کارروائی کارروائی قدران رکشے سے مرداد جانور کا گوش پکڑا گیا مرداد جانور کا گوش فروخت کرنے کے لیے ملتان لے جایا جا رہا تھا ایسا کہنا ہے پولیس کا معلوم کریں گے رمائن دروہی شہزاد رزا سے شہزاد رزا کہیے گا کون ہے یہ مردہ جانور کا گوشت بیچنے والا اور کتی بڑی تعداد پکڑی گئی ہے گوشت کی یہاں بالکل یہ تھانا سیٹی کبیر والا کی ایک بڑی کاروائی ہوئی ہے جس میں ایک مردہ جانور جو کہ زیبا کر کے لے کے جائے جائے تھا ناکے پر جیسے اس رکشے کو رکھا گیا تو جو شخص یہ گوشت لے کے جا رہا تھا وہ تو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن رکشہ ڈرائیور اور اس کا ایک ساتھی موقع سے گرفتار کیا گیا جب اس کو ڈاکٹرز کو بلایا گیا اور انہیں دکھایا گیا وہ جانور تو ڈاکٹرز نے بھی بتایا کہ یہ جانور مردہ ہے اور یہ مذرف صحت ہے وہ ایک تقریبا پوری ایک دھیس تھی جس کو زیبا کر کے لے کے جائے گیا تھا رکشہ ڈرائیور نے بتایا کہ یہ ملتان میں مختلف ہوتروں میں اور مختلف جگہوں پر اس کو سپلائی کیا جاتا ہے شہزاد رزا آپ کا بہت شکریہ احمد پور شرکیہ ٹی ایج کو اسپتال میں لواہکین کا احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ مریضہ نے زہر پی لیا تھا جس پر ایمیڈنسی لائے گیا تو ڈاکٹرز نے چیک کرنے سے انکار کر دیا ٹی ایج کو اسپتال میں لواہکین کا احتجاج لواہکین کا خاتون مریضہ کو اسپتال کا باہر روڈ پر رکھ کر احتجاج مریضہ نے زہر پی لیا تھا جس پر ایمیڈنسی لائے گیا ڈاکٹرز نے چیک کرنے سے انکار کر دیا ہم معلوم کریں گے محمود زہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود زہیر کہی گا کیوں ڈاکٹرز کی جانب سے چیک نہیں کیا گیا مریضہ کو اور مریضہ کی حالت کیسی جی جمران یہ بڑی حرام کن صورتہ حال ہے کہ ہسپالوں کو کام ہوتا ہے مریضوں کو طبیعی امداد دینا لیکن طبیعی امداد نہ دینے کی صورت میں انہیں ریفر کر دینا یا پھر اگر یہ سنجھا جائے کہ یہ مریض نہیں بچ پائے گا اس کو کیر نہ کرنا اس کو علاج نہ کرنا یہ بہت قابلے ناقابلے معافی یا سنجیم ضرم ہے اسی حوالے سے احمد پر شرکیہ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں تحصیل شکایات ہمیں اس حوالے سے بھی موصول ہو چکی ہیں کہ مریض آتے ہیں تو انہیں باولپور وکٹوریا اسپتال باولپور میں ریفر کر دیا جاتا ہے جبکہ یہ جو مریضہ ہیں صفیہ ان کے لوائے حکیم جب اس نے زہریلی سپری پیلی لے کر یہاں پر آئے تو شاید انہوں نے یہ اندالتا ہے کہ اس کو ہم بچا نہیں سکیں گے یا دیگر معاملات ہوں گے کیونکہ میری احمد ان سے بات نہیں ہو سکی میں نے کہا اور کال کرنے کی کوشش کی تھی تو میرا یہی خیال ہے کہ دکٹروں نے جب دیکھنے سے انکار کیا ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے احتجاج شروع کیا وقت ہائی سے تین گھینٹے انہوں نے احتجاج کیا احمد اپنا پی ایچ کیو کے باہر لیکن اس کے باوجود کوششنوائی نہیں حتیٰ کہ ہسپتال کی جو ایمبلنس ہے وہ بھی انہیں نہیں ملی باول پر وکٹوریا ہسپتال زیفر کرنے کے لیے پھر جب میڈیا وہاں کا مقامی وہاں پہنچا ہے تو اس کے بعد ان کو باول پر وکٹوریا ہسپتال زیفر کیا گیا وہ ابھی تحال یہاں نہیں پہنچی ہیں جو ہی پہنچتے ہیں تو پھر ضرور آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ کافی سنگین صورتحال ہے کہ ہسپتالوں میں اگر مریضوں کو دیکھنے سے انکار کیا جائے گا تو مریض کی در جائیں گے اب احمد زہر کہے گا انتہائی مجرمانہ رویہ ہے ایسا کیوں بڑھتا جا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے کیا کہنا ہے ڈاکٹرز کا متعلقہ ڈاکٹرز سے آپ کے بات ہو سکی کون تھا اس وقت دیوٹی اوفیسر جی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میں نے کال کی تھی تو اٹینڈ نہیں ہو سکا ہے امیس ہیں عبدالغنی صاحب احمد کو ٹی ایٹ کیو کے لیکن جو مجھے ان دعاہکین نے بتایا انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں انہوں نے دھکے دیا ہیں بقیدہ دیکھنے سے انکار کی ہے اس کی وجہ تو امیس عبدالغنی صاحب بتا سکیں گے شاہد وہ آپ کے ساتھ دوسری طرف لائن پر بھی ہوں میں نے ان کا نمبر ادارے کو بھی دیا ہے لیکن جو کچھ بھی عمل تھا چاہے انہوں نے بتنیزی کی ہے یا کوئی وجہ اور داکٹر کو مریض کو دیکھنے سے کسی صورت میں بھی اندار نہیں کرنا چاہیے چاہے مریض میں نے جیسا بھی آپ کو بتایا کہ مریض کے حالت انتہائی خطرناک ہو اس صورت میں مریضہ کو علاج اس کا حق ہے اس کو اگر آپ علاج نہیں کر پا رہے تو اپسکل کی ایمبولنس دیں تاکہ وہ فرد دوسرے ہسپتال پہنچے اور اس کی جان کو بچایا جا سکے لیکن اتنی شنگین صورت حال کہ دو سے دھائی گھنٹے ہسپتال کے باہر وہ احتجاج کر رہے ہیں اس کی مریضہ کو رکھ کر اور کسی ایک کان پر جیو تک نہیں رہی محمود زہیر آپ کا بہت شکریہ احمدس سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن احمدس کے جانب سے ایک کال اٹینڈ نہیں کی گئی ہے محمود زہیر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ خانپور میں منصفل کمیٹی انکروچمنٹ کے انچارج اللہ بخش عرف کالے خان کے خلاف احتجاج منصفل کمیٹی کے عملے نے ہمارے ترازو توڑ دیئے اور رقم بھی ساتھ لے گئے خانپور میں منصفل کمیٹی کا انکروچمنٹ کے انچارج اللہ بخش عرف کالے خان کے خلاف احتجاج مظاہرہ منصفل کمیٹی کے عملے نے ہمارے ترازو توڑ دیئے اور رقم بھی ساتھ لے گئے معلوم کریں گے زشان ڈوگر سے دشان ڈوکر احتجاج کے حوال سے اپڈیٹ کی سکھا یہ بلکل یہ میونسل کمیٹی کے جو انکروچمنٹ کے انچارج ہیں اللہ بکش اور فکارے خان اس کے خلاف یہ گورنمنٹ مادل ہائی سکون کے سامنے بلکل احتجاج ہویا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میونسل کمیٹی کے جو عملہ ہے اور جو میونسل کمیٹی انکروچمنٹ کا افیسر ہے کالے خان وہ ہم سے ڈیلی کی بنیادوں پر بھتا وصول کر رہا ہے دو سور پر فی ریڈی مانگتا ہے اگر ہم نہیں دیتے تو وہ ہمارے خلاف انتقامی کاروئییں کرتا ہے ہمارے ترازو توڑ رہتا ہے آج بھی انہوں نے ایسا ہی میونسل کمیٹی کے عملے نے کالے خان کے ہمارے ترازو توڑ دیا سات ہزار جن لگ دیا وہ بھی اٹھا لی انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میونسل کمیٹی کے چیرمنن میاں شہزاد انہوں نے سے مطالبہ کیا ہے کہ اللہ بکش اور کالے خان کو فوری طور پر موطل کیا جائے اور اس کے خلاف انکوائری سٹینٹ بھی جائے نشان دوگر آپ کا شکریہ چشتیاں میں تھانہ سٹی کی کاروائی ڈکیتیاں کرنے والا گینگ گرفتار کے لیا گیا تھانہ سٹی کی بڑی کاروائی گینگ سے ایک موٹ سائیکل اور سات لاکھ سے زائد نکتی بھی برامت ہوئی گینگ شہر بر میں مختلف وعداتوں میں مطلوب تھا ڈی پیو امارا اثر کی جانب سے تھانہ سٹی پولیس کو شاباش بھی دی گئی ہے تھانہ سٹی کی چشتیاں میں کاروائی ڈکیتی کرنے والا گینگ گرفتار کے لیا گیا آپ کو بتاتے چلیں گینگ سے ایک موٹ سائیکل اور سات لاکھ سے زائد کی نکتی بھی برامت ہوئی ہے گینگ شہر بھر میں مختلف وعداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا ڈی پیو امارا اثر کی جانب سے تھانہ سٹی پولیس کو شاباش بھی دی گئی ہے تھانہ سٹی نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ڈکیتیاں کرنے والا انتہائی مطلوب گینگ گرفتار کے لیا گینگ سے سات لاکھ سے زائد کی نکتی ایک موٹ سائیکل بھی برامت ہوا ہے ڈی پیو امارا اثر کی جانب سے جو پولیس کے اہلکار ہیں ان کو شاباش بھی دی گئی ہے ہم معلوم کریں گے نماندر روحی عرفان انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان کہی گا کس طرح سے اس گینگ کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنے رکنی یہ گینگ ہے جی بروقت کسٹیاں میں تھانہ سٹی نے بڑی کاروائی کی ہے جس میں ڈاکوں کا گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ڈاکوں میں تبزے سے موٹر سائیکل بھور سات لاکھ کے قریب نکتی برامت کر لی گئی ہے ٹی پیو سہاول اگر ہمارا اثر نے برامت شزا رقم خود اپنے ہاتھوں سے مصادرین کے حوالے کی ہے ہمارا اثر نے تھانہ سٹی کی ٹیم کو شاباش بھی ہو جائیں پیشنا سے خلاف بہت شکریہ عرفان انجم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کریں مولتان میں پاکستانی دستہ ورلڈ نومیڈ گیمز میں شرکت کے لیے کرغیستان پہنچ گیا بچکیک ائرپورٹ پر افیشلز نے پاکستانی ٹیم کا استقوال کیا ائرپورٹ پر پاکستان کرغیستان جندبات کے نارے بھی لگائے گئے کل سے ورلڈ نومیڈ گیمز 2018 کا بقاعدہ آغاز ہوگا آپ کو بتاتے چلیں رات تین بجے پاکستانی دستہ جو تھا وہ روانہ ہوا تھا جس میں ملتان پنجاب پولیس کے پہلوان فرکان خان جو ہیں وہ اس دستے کی نمائندگی کر رہے ہیں معلوم کریں گے نمائندروہی علی ریاض سے علی ریاض کہے گا دستہ کرغیستان پہنچ گیا ہے پرتفاق استقبال بھی ہوا پاکستانی دستہ ورلڈ نومیڈ گیمز نے شرکت پلے کرگستان پہنچ گیا ہے جہاں پر کرگستان کا داروں حکومت دشکیق ائرپورٹ پر جو افیشلز تھے وہ پہلے کے پاکستانی جو ٹین میں ان کو خوش آمدید کرنے کے لیے موجود تھے اور ائرپورٹ پر پاکستانی اور کرگستان کا افیشلزیں مل کر پاکستان کرگستان دوستی زندہ بات کے نارے لگائے ہیں اور کل سے جو ہے ورلڈ جین سندو ورلڈ اتھارا کا کرگستان کے شہر کرگستان کے شہر اس کی کلاکل جھیل میں جو ہے دبائی تقریب کا نقاب کر جائے گا اور تقریب کے جو میمانے خصوصی ہیں وہ ترکی کے صدر صحیب اردوگان ہوں گے اور اس کے ساتھ سے تقریب میں سوہ سے زائر نومالی کے جو وفود ہیں وہ بھی شرکت کریں گے پاکستانی نقود سے جو وفود ہیں اس میں پاکستان سے سپرہ کے لڑی گئے ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے اور پنجاب سے جو سلاڑی گئے ہیں ان میں ملتان سے آٹھ سلاڑی ہیں بھاول پور سے چھے راول کنڈی سے دو اور لاہور سے ایک سلاڑی شامل ہے پاکستان کے لیے تمام سلاڑی ورلڈ نومالی جین سندو ورلڈ اتھارا کی سوارہ مختلف جو جین جائے اس میں اپنی سلاحیت کا مظہرہ کریں گے جن میں جو بہتر علی ریاض آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ یہ بالکل ڈیٹی خان اور بہاول پور ریجن سے چار انسپیکٹرز ہیں ان کا ٹرانسفر واپس ملتان ریجن میں کیا گیا ہے ان انسپیکٹرز کو الیکشن کے دوران مختلف جو ریجن سے ٹرانسفر کیا گیا تھا یہ اس میں میں یہاں سے ٹرانسفر ہوئے تھے جو الیکشنل آئیٹی ہیں اگر امید کو کر ان کی جانے سے جاری نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق ایکسیسل تھانا سیٹی جامپور ہیں انسپیکٹر عمران آرکسیال ان کو ملتان ٹرانسفر کیا گیا ہے اس کے ساتھ پاس ایسے چو سانا صدر حروم آباد ہے انسپیکٹرز الفطار علی ان کو فلس لائن مدفر گھر سے انسپیکٹرز ظاہر محمود جبکہ پی ایس او پھرے ڈی پی او مدفر گھر کے انسپیکٹر شاد حسین ان کو بھی ملتان ٹرانسفر کیا گیا ہے اور ان افتران کو فوری طور پر نئی جائتانازی پہنچ کر ریکورٹ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے ماظر خان آپ کا شکریہ رحیم یار خان میں ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل کی سربراہی میں ظلائی امن کمیٹی کا اجلاس مراقبت ہوا اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل اور ڈی پیو محمد اطحر وحید کے شرکت ایلاس میں محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا معلوم کریں کہ آسم صدیق سے آسم اجلاس کے حوال صاحب ڈیٹ کیجئے گا ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل کی سربراہی میں ظلائی امن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ڈی پیو رحیم یار خان امن کمیٹی کے میبران اور تمام مطلقہ محکموں کے آفیسز شریک تھے جمیل صاحب یہ بڑی اہم میٹنگ تھی محرم الحرام کے حوالے سے جو امن کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں کیا فیصلے کیے گے اور کس طرح محرم الحرام میں امن امن قائم رکھنے کے لئے انسامیہ سیکیورٹی ادارے اور ظلی امن کمیٹی کے میبران مل کر کاوشیں کریں گے جی یہ محرم الحرام کے سلسلے میں تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام تمام مسلمانوں کے لئے ایک مقدس مہینہ ہے اور اس کے ساتھ شہادت امام حسین علیہ السلام اٹیچ ہے اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ملکی موجودہ حالات جلی امن کمیٹی ہے اس کا جلاس ہوا جس میں تمام ممبران شریک ہوئے مختلف تحصیلوں سے آئے ہوئے ہمارے ممبران ظلے کے ممبران ہمارے ڈسٹرک ایمیسیشن کے تمام افیسز پولیس کے تمام افیسز اس میں شریک تھے اس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام مقاتب فکر کو آن بورڈ لیتے ہوئے جو گورنمنٹ پنجاب کی ہدایات ہیں جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی ایس او پی ہے جو ڈسٹرک کی طرف سے ہدایات دی جاتی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک کو اپنے اپنے طریقے سے اپنی مذہبی عقیدت احترام کے ساتھ اس کو منانے کی اجازت ہوگی اور فول پروف جو سیکیورٹی انتظامات ہیں محرم کے سسلے میں پہلی محرم سے لے کے آخر تک اس کو کیا جائے گا اور تمام مقاتب فکر کو آن بورڈ لیا جائے گا ہمارے سیول سوسائٹی کے جتنے حضرات ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا ہمارے سیول ایڈمیسٹریشن کے تمام ڈپارٹمنٹ اپنے بھرپور طریقے سے فرائصر انجام دیں گے بھرپور طریقے سے فرائصر انجام دیں گے کیونکہ مرم الحرام میں سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے گا ان کے روٹس میں ان کی روٹس کو چیک کیا جائے گا خود جاکا چیک کیا جائے گا ان کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے گا اس کے علاوہ روٹس کے جو روٹس ہیں ان کو بھی مرمت کیا جائے گا اس کا جلد مرمت کرنے کے کامات بھی جاری کیے گئے مطلقہ محکموں کو اور جو کارے ہیں نیچے گی رہی ہیں ان کو انچہ کرنے کے لیے بھی محکموں 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 خصوصی طور پر حتائیات دی گئی ہیں آسم صدیق آپ کو بہت شکریہ سطح پر بھی غیر قانونی حرکات و سکران پر نظر رکھیں گے پانچ رکنی افتران سے مجتمل کمیٹی قائم کر دی گئی معلوم کریں گے برچی بہاولپور محسن ملک ہمارے صاحب موجود ہیں محسن کہیے گا کون کون سے افتران اس کمیٹی میں شامل دیکھیں مران یہ تحصیل سطح پر کمیٹی بنائی ہے جس کی تحصیل کے ایسی ہوں گے جبکہ اس کے اندر پولیس کے ڈی ایس پی بھی ممبر ہوں گے اور زیلا کونسل اور منسفل کارپوریشن سے بھی ایک ایک اعلی عودے دار اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے اس کمیٹی کا جو اصل مقصد ہے وہ مغرم الہرام کے دوران امن و امان کی صورتحال پر نظر رکھنے کا ہے اور اس کے ساتھ وال چاکنگ اور دیگر اس طرح کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا ہے جس سے پھر کا واریت پھیل سکتی ہو اور ان تمام افتران کے پاس ایس پورٹی بھی ہوگی ڈی سی بہاولپور نے بقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ پانچ رکنی کمیٹی مہرم الہرام تک ایکٹیو رہے گی اور اپنا ایکٹیو رول خاص طور پر تحصیل سطح پر ادا کرے گی محسن الملک آپ کا بہت شکریہ رحمیہ خان ڈیپٹی کمیشنر کی سربراہی میں سٹیزن فیڈ بیک کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا محکمہ ریوینیو اور آزی ریکارڈ سینٹر اسپطال دہی ہیلتھ مراکز ڈومیسل برانچ کی کارکردگی اور عوامی شکایات کا جائزہ لیا گیا سٹیزن فیڈ بیک کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا جس نے محکمہ ریوینیو ارازی ریکارڈ سینٹر اسپطال دہی ہیلتھ مراکز ڈومیسل برانچ کی کارکردگی اور عوامی شکایات کے دار زلیہ گیا معلوم کریں گے بیورچیف رحمیہ خان آسم صدیق سے آسم صدیق کہیے گا کیا گفتو شنید ہوئی ہے آج کے اس اہم جلاس میں اور کس کس نے شرکت کی ہے دیکھیں یہ فیڈ بیک کمیٹی کا جلاس ہے اس کی سبراہی جیپٹی کمیشنر جمیلہ میں جمیل نے کی اس جلاس میں سیو ہیلت آتارٹی ڈاکٹر مقدوم بچارت حسین اسسسنٹ کمیشنر ریاستہ علی فوکر پرسنٹ جام محمد نیم سمیت تمام مطلقہ محکموں کا آفیشنس شریک تھے اس میں محکمہ ریوینیو ارازی ریکارڈ سینٹر تحصیل ہیڈکوارٹر حج سبتال دہی ہیلتھ مراکز ریکس کی ڈبل 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 ڈو اور دومی سیل برانچ کی کارکتگی اور اس میں حوالے سے عوامی شکایت کا اجازہ لیا گیا ہے اجلاس سے جیپٹی کمیشنر سے خطاب کرتے ہیں کہنا تھا کہ اداروں کی کارکتگی بہتر بنانے کے لیے عوامی آرہ نہائید ضروری ہی حامل ہوتی ہے شکایت کو شکایت کے طور پر نہیں بلکہ اسطلاح کے طور پر لینا چاہیے تاکہ اسے اداروں کی کارکتگی بہتر ہو انہوں نے متعلقہ اداروں کے سپران ہیں ان کو بھی ہدایات جاری کی کہ وہ ٹیٹی کمیشنر آفیس سمیت تمام جگہوں پر اپنے بورٹ لگائیں جو آپ یں نمبر بھی وجہ کہ عوام اپنی شکایات آڈیو ویڈیو کس طور پر پہنچا سکیں آسم صدیق حال ملتان پولیس کانسٹیبلان بھرتی کے دوران ایس ایس پی اپریشن کے اہلکار کو تھپڑ مارنے کا واقعہ سی پیو نے ایس ایس پی اپریشن تو سی فیدر اور کانسٹیبلز کو طلب کر لیا ہے پولیس کانسٹیبلان بھرتی کے دوران ایس ایس پی اپریشن کے اہلکار کو تھپڑ مارنے کا واقعہ سی پیو مرین مارس نے ایس ایس پی اپریشن تو سی فیدر اور کانسٹیبلز کو طلب کر لیا مادر خان سے مادر خان کہے گا پبلک مقامات پر ایسے چھوٹے موٹے مسحیب ہو جاتے ہیں لیکن تھپڑ مار دیا گیا انکواری لگ گئی ہے جی بالکل پولیس کونسٹیبلان بھرتی کے دوران جو ہے ایس ایس پی آپریشنز نے جو ہے وہ تھپڑ مارا پر اہلکار کو رتی جو ہے وہ اس نے کیوں ڈھیلی کی کہ اہلکار وہاں سے ایک کو گزر گیا سٹی پی اور جو منین وسود مارتنوں نے ایس ایس پی آپریشن توصیف حیدر کو آج طلب کیا اور کونسٹیبل کو بھی طلب کیا جبکہ کونسٹیبل نے اس موقع بجے وہ ایس ایس پی آپریشنز کے خلاف کاروائی کروانے سے انکار کر دیا جس پر سی پیوں کے جانب سے واقعے پر ایس ایس پی آپریشن کی سرزنش بھی کی گئی اور سی پیوں کا کونسٹیبل کی فیملی کے اسرار پر جہو ہے ایس ایس پی آپریشن کے خلاف کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا او جی سید مارزین آپ کا بہت شکریہ ویلکم بیک ابھی آپ کو بریکنگ دیں بہاولپور میں پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیان جاری منشیات پروش اور سہاری ملجمان گرفتار کے لیے گئے پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیان جاری ہیں تھانا پاس نگر نے ملجم محمد جنید کو منشیات سمیت گرفتار کے لیا معلوم کرے گی ورشی بہاولپور محسن ملک ہماری ساتھ موجود ہیں محسن کہیے گا مزید کیا امران پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مختلف مقامات پر آج کہ آج تین منشیات پروشوں کو گرفتار کیا ایک دیر قانونی اصلہ رکھنے والے ملزم کو بھی گرفت میں لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اشتہاری ملزمان جو کہ پولیس سنٹے آئے مطلوب پر انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے یہ مختلف علاقوں میں کاروائیاں ہوئی ہیں جس میں تھانا عباس نگر تھانا احمد کو شرکیا اور تھانا کے علاقے شامل ہیں اس دوران پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے منشیات پروشوں سے ایک ہزار ستر گرام افیوم برامت کی ہے اور اسی طریقے سے مقرب کاروائیوں کے دوران ایک غیر قانونی اصلہ رکھنے والے شخص کو بھی گرفتار کیا ہے پولیس نے کہنا ہے کہ جرائم پیشہ اناسی کے خلاف اس طریقے سے کاروائیاں جاری رہیں گی اور کسی طرح سے بھی جرائم پیشہ اناسی کے ساتھ ریایت نہیں بٹی جائے گی مولتان چارل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو نے گھر سے باغا بچہ حفاظتی تحویل میں لے لیا چولن سالہ محمد شرعب ورد محمد ریاض حسین کو لاریڈا سے ریسکیو کیا گیا بچہ والدین کے ڈان ڈپٹ کی وجہ سے گھر سے بھاگ کر آیا ہے ایسا کہنا ہے سی پی بی کا بچے کا تعلق بستی عمر پور وسندے والی زلہ مزفر گھر سے ہے معلوم کریں گے علشبہ عاطف سے علشبہ کہیے گا سی پی بی نے بچھنوں کو ملا دیا محمد شرعب ورد محمد ریاض حسین کو لاریڈا سے ریسکیو کیا گیا ہے بچہ والدین کی ڈان ڈپٹ کی وجہ سے گھر سے بھاگ کر کے آیا ہے بچے کا تعلق بستی عمر پور وسندے والی زلہ مزفر گھر سے لوائی کین کی تلاس جاری ہے چائر پوٹیکشن ویلپر بیورو کا کہنا ہے کہ کسی بھی کسی بھی کسی بھی انسان کو اگر اس بچے سے مطلق کچھ بھی پتا چلتا ہے تو وہ چائر پوٹیکشن ویلپر بیورو سے رابطہ کریں علشبہ صفحہ آپ کا شکریہ 6 ستمبر کو رہیمیہ خان میں دل بھر کے مرکزیہ سکولز میں تقریبات منعقید ہوں گی یوم دفاع کے حوالے سے سیو ایڈوکیشن سناولہ سرانی نے تقریبات کا شیڈول جاری کر دیا معلوم کرنے کے آمیر بھٹی سے آمیر کہے گا کیا شیڈول ہے جی بلکل 6 ستمبر یعنی یوم دفاع اور یوم دفاع کو یوم شہدہ بھی کہا جاتا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ترین دن ہے اس حوالے سے سیو ایڈوکیشن سناولہ سرانی نے مختلف دسٹرک بھر کے مرکزی سکولز میں شیڈول جاری کر دیا ہے کہ یوم دفاع پہ یوم شہدہ پہ کس طرح سے بچوں میں آگاہی دینی ہے 6 ستمبر کے حوالے سے کون کون سے بچوں کے درمیان تقریری مقابلے کیا جائیں گے کوئیز کمپٹیشن کیا جائیں گے پرچم کشائی کی جائے گی یا جو یوم شہدہ ہے یعنی کہ جو شہدہ ہیں اس حوالے سے بچوں میں کس طرح سے آگاہی دی جائے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سیو ایڈوکیشن سنا اللہ سنانی سے سر اس حوالے سے بتائے گا جی اس میں ایسا ہے کہ 6 ستمبر ہم ہر سال مناتے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے 6 ستمبر 1965 کی جو جنگ تھی اس کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہم عام طور پر یوم دفاع کے نام سے ہی مناتے تھے اور اس دفعہ جو ہے وہ گورنمنٹ اسے یوم دفاع کے ساتھ یوم شہدہ کے حوالے سے منا رہی ہے تو یہ یوم شہدہ ہے تو اس میں ہم ہماری جو 65 کی جنگ کے شہدہ ہیں 71 کی جنگ کے شہدہ ہیں یا اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دہشتگردی کے خلاف ایک بڑی لمبی لڑائی لڑی ہے اس میں سیویلین ہمارے فوجی ہمارے دوسری ڈیفینس فورسز رینجر سے پولیس سے جتنے بھی لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے جان کے نظرانے پیش کی ہیں ملک و قوم کے لئے ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کریں گے امیر بھٹی آپ کے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے روحی کیس بلٹن سے اب تک لیتا ہی آٹھ بجے دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے سانبہ خبر رہی اور دیکھتے رہیے روحی